نمشکار میں ویویک مہنشوری آردی ساڑھی سہر پر پھر آپ کے سامنے آج پر سے سلکی کچھ آئٹم لے کے آؤں گا کل کرسکمس نے کہا سلک پہ دیکھاؤں کافی دیر ہوگا ہے سلکی بھی آئٹمز تو دیکھیں روج نہیں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے ایک پھول آگل آتا ہے ایسے کھولتے ہیں ایسے ایسے لیجئے دیکھیں یہ رہی آج میں جو آپ کو رینج لے کے آئے ہوں پھرائیز نہیں بتا رہا ہوں ہمیشہ کی طرح 600 روپیس سے لے کے 1500 روپے تک 600 روپیس 1500 روپیس 600 روپے سے 1500 روپے تک کی رینج ہے یہ پھلا ہو گیا چھوڑا نیچے بورڈر ہے پورے میں اس کٹ میں چھوڑا بورڈر ہے اوپر کی سیٹ تو چونکہ یہ دبانے میں آجائے گا ہے اور نیچے پھلا بورڈر ہے حالانکہ یہ شولڈر پہ تو آتا ہے لیکن وہاں پہ ہم پلیٹس لے لیتے ہیں تو اس طریقے سے ویونگ میں ہے سارا کا سارا پرنٹ ہے نہیں ہے یہ سارا کا سارا سلک ہے حالانکہ پھر سے کیا دوں آٹھ سلک ہے پیور سلک نہیں ہے کئی کسنا دوسرے سر آپ کی چیز پیور سلک سی لگ رہی ہے میں نے کہا نہیں یہ آٹھ سلک ہے سب کچھ گلت بول کے بیشنا کہاں جائیں گے کیا کریں گے جوڑ بول نہیں ہے اس کے غلط دینا ایک بات اور کہہ رہا تھا کئی کسٹمس آتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایسے کھول دو کئی کسٹمس آئے انہوں نے کہا کہ سر ہمیں دو ڈھائی جہا روپے تک کیا پانچہ روپے تک کے پیس دکھاؤ سر ایک بات سمجھو جو آپ کو پسند آرہا ہے بات اس کی چل رہی ہے یا تو اس میں سے جو تھوڑی سی ایٹم اپیل کرتے ہیں میں اس کے پرائز بڑھا دوں میں وہ آدمی نہیں ہوں آپ کو سیڈسریکشن صرف پیسوں سے ہے یا ایٹم سے سیڈسریکشن ہے اور کر دیتے ہیں تو ایک ایک پیس بھی دے دیتے ہیں نیچے میں اوپر بیٹھا رہتا ہوں تو نیچے نہیں جاتا دے دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھے کہ یہی پیسز آپ کو بہت مہنگی رینج میں جا کے ملتے ہیں ریٹیل میں اول دو میں خوب بھی ریٹیل کر رہا ہوں سر ایک بس سمجھو آپ کی ایک اپنی تھیوری ہے وہ کسٹمر کو دیکھ کے اسے دکان کے سب سے مال بکتا ہے میرے تو کام کیا نہیں ہونا اس تک ابھی سیکھا ہی نہیں ہے دیکھیں ہٹا یہ دوسری ایٹم لے لو تو اس میں اتنے سارے گلار ہیں آپ کو اس ابھی پیس لے سکتے ہیں ہٹا نہ بیا کلرز کی بیٹھنیس آپ دیکھیں سب چیزیں دیکھیں صرف فرق سار شاپ کا ہوتا اس شاپ کے حساب سے پیسز بکتے ہیں چلو کوپر کلر پیس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پلہ رہا ہے بورڈر دونوں سائٹ ویونگ میں بار بار دیکھا رہا ہوں کیونکہ اس طریقی سیم چیز پرنٹ میں بھی آتی ہے لیکن میں پرنٹیں نہیں بیچ رہا میں ویونگ میں دیکھا رہا ہوں سارا سارا گولڈ کا یہ پیسز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا بلا ہوگا اے کون ہے سکھندر جی دیر جی کہتو دس منٹ میں میں فون کر رہا ہوں اے سنیتا جی کہتو دس منٹ میں میں فون کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا ہم یہ سارے گلس ہیں آپ کوئی سو بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے ہر ایک میں بلاوز ہوتا ہے چونکہ یہ ہے ہیوی ڈیزائن ہے خود ہی تو اس میں پیچھے بلاوز ہم نے رننگ میں لے لیا اور پلین لے لیا ساری رننگ بول گیا پلین لے لیا باکی وہ میں رننگ میں راتا ہے پلین لے لیا پلین لیا پلین لیا نا دا دیا پلین لیا یہ شفون پہ بہت اچھی لکھتی ہے شفون بھی بہت زبردس ڈیمانڈ میں پلہ لائننگ میں ریج بائز کرنے بارڈر ہے بھی پاس سے کلوز اپ لیجے بارڈر کا رینج کا میں نے آپ کو دکھائی دیا آج جتنے بھی دیزائنگ دکھا رہا ہوں میں ٹوٹل ملا کے ایوریج لی وہ تو سب کے پرائز یہاں پہ نہیں بتاؤں گا سکس ہنڈر ڈوپیس سے لے کے فیفٹین ہنڈر ڈوپیس تک ہے رینج بائز لیکن قولیٹی فائن چیز دیکھئے کلوز کی بیٹنس دیکھئے یہ شفون پہ ایک آئٹم آپ ایک سپنز ڈالتی ہو یہ چھے کلر اس تھیکئے سے6 کلر سے ہمیں ایک اور ڈیزائن سلک پہ پولے میں آل اوور بوٹی اور یہ پلہ دیکھیں اس طریقے سے نیچے کافی ہیوی بورڈر اور یہ بھی میں وہی بتا رہا ہوں پیچھے دیکھ پیچھے دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے جو بھی ویوی میں ہے وہ پیچھے پس سے پتا چلے گا آگے سے نہیں پتا چلتا سیم ڈیزائنگ پرنٹ میں بھی آ رہی ہے آج کال یہ دیکھئے اور یہ اس کا بلاوز ہو گیا بلاوز اس طریقے سے دینے شاپ اٹھا لینا آپ سنگو اس کو کالر مچنگ تھوڑی سی کوشش کر رہی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ لینے کی اسے کالر تھوڑ سا چینج کر لیا یہ کالر وہ کالر کچھ کالر ڈیفرنٹ تاکی ڈیفرنٹ تاکی ڈیفرنٹ لینے کی سٹیل بھی آ جائے بہت سارے لوگ سیم کلیس پر لینا پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ لینا پسند کرتے ہیں آگے سب کا کلوز اور گیر میں نے کہا سے ڈیفرن jo ڈیفرن جو پھر سے وہی دکھا رہا ہوں ویوینگ میں سب کچھ ویوینگ میں اندر ہی ہے یہ پلہ ہو گیا کافی ہیوی ڈیزائن یہ سارے پیسے ہیں سر ویڈنگ کے سب سے ویڈنگ میں ہی چلتے ہیں رینج کا میں نے رف آئیڈیا آپ کو دیا ہوا ہے اس سے کوئی کم نہیں ہے اور اس سے کوئی زیادہ بھی نہیں ہے آٹھ سلک ہے اچھا اس میں ہی کہو کہ اتنی زیادہ کیئر بھی جرورت نہیں ہوتی پیور کی طرح پیچھے بھی وہ آئے تھے میں نے کہا بھی تھا ڈیفرینس آتا ہے کہ کس نے پہنی ہوئی اور کس طریقے سے پہنی ہوئی سر فرق وہاں پہ آتا ہے باقی تو کچھ بھی بین لوگ کچھ بھی بہتا ہے تھوڑی دفت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ دکھ کرتا ہے خاصی جکھام کافی ہو رہا ہے کوئی بات نہیں بس یہ دکھا کے فائنل کر دیتے ہیں باقی بعد میں دکھا دیں گے دوسری ویڈیو میں لے لیں گے اور ویڈیوز میں لے لیں گے باقی ایٹمز ایٹمز اور بھی کافی ہیں لیکن ٹائمنگز کو دیکھتے ہوئے مجھے ٹائمنگز بھی کبھی تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹائمنگز کا بھی کافی دیان لکھنا پڑتا ہے ایکچول میں اسی ریزن سے جو میں نے پیچھے پاس سا دن سے ویڈیوز نہیں ڈالی تو اس کے پیچھے ریزن ہی یہ تھا بھی سردی جو کم کاسی کافی ہو رہا ہے نوائی لے رہے ہیں ایفیکٹ نہیں آرہا ہے تو ایٹمز اور بھی وہ سارے ہیں اس میں بھی کافی سارے ہیں میں کوشش کروں گا نیکس ویڈیو میں دکھانے کی اب ان کی بات میں ایک پکچا رہا ہی تھی اب آپ کہیں گے کہ آپ خود تو مووی کم دیکھتے ہو اور اب ہمیں کہہ رہو ہوں فائنل دیسٹینیشن ای تنک کہی نام تھا انگلیش مووی تھی فائنل دیسٹینیشن اس میں دیکھاتے ہیں کہ ایک پلین میں کافی سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کسی وجہ سے وہ پلین اک جاتا ہے کسی کو انسٹویشن ہوتی ہے تو جتنے بھی آدمی ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں اس پلین سے ان کی ایک ایک کر کے دیت دیکھائی ہے کیسے ہو گئی ہے بہت سمپل سی مووی کھو خاص بات نہیں ہے صرف اس میں جس کو بچنا ہوتا ہے وہ بچ جاتا باقی سب آدمی کی جو بچ گائے تھے ان کی بھی دیت ہونے ہوتی تو الگ الگ طریقہ دکھائے کہ کیسے کیسے انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں ہو گئے ہیں سمپل سی مووگے دیکھ کے بڑے اچھی لگی کیا خاص بات دیکھیں میں تو موویز کم دیکھتا ہوں بہت کم ریئر کبھی ہو جائے ٹی وی وگرہ پہ آگیا ہے کیا سمجھ آیا لیکن اس سے کیا سیکھا کیا سمجھ آیا جنہوں نے دیکھی ہے وہ بہت ایزیلی سمجھ جائیں گے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی تھوڑی سی بات سمجھنے کے بعد انہیں سمجھ آجے گی اس سے ایک ہی بات سمجھ آئی جو شری کشن بھگوان نے کہا تھا گیتہ میں جب جس کی موت آنی ہے متیو آنی ہے جیسے آئے گی یہ ایک ڈیزن میل ہوں گا یہ ہم نے سوچنا ہے آپ صرف اپنا کرم کرو گے کب کون آدمی کیسے جائے گا کیا ہوگا کس کو کیا ریزرڈ مل لے کیا اس کا فل مل لے اس کا فل مل لے آپ دیکھیں آدمی کتنی کوشش کر لے کتنی بھاگا دوڑی کر لے کچھ بھی کر لے جب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اسی طریقے سے ہونا ہے ملہ آدمی اپنے اپنے سب سے سپنے بنتا ہے اپنے سب سے بدماشی کرتا ہے کم یہ جاتا ہے کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میں نہیں کرتا یہ کم کرتا ہے دکھاوے سب جنے گمن سب کو ہے سب جنے اپنے اپنے سب سے کوشش کر رہو کیجئے میں نے کہا بھی تھا کہ کبھی ہونا تو شمشان گھٹ جاؤ گا کسی ایراد ہو جائے اپنے جا کے آپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا ویچار کرنا آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آدمی اتنی بھاگا دوڑی کر رہا تھا سب کچھ کیا حاصل کیا ہوا ایک بہت پرانا شیر ہے کسی شاعر کا مٹھیوں میں لے کے کھاک مٹھیوں میں لے کے کھاک لوگ دوست آئے وقت دفن دوست آئے وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے لگے دوست جو آتے ہیں جب دفناتے ہیں تو مطلب مٹھی ڈالی جاتی ہے تو دفناتے سمجھ جن بلکہ ہر ایک الگ الگ اس میں الگ الگ ہو اپنایا جاتا ہے انہوں نے جنہوں نے لکھا انہوں نے یہ لکھا کہ مٹھیوں میں لے کے ایک اور نے بھی لکھا کسی کے مو سے نہ نکلا یہ میرے وقت دفن ان پر خاک نہ ڈالو یہ ہے نہ ہے جب ہمارے ہر ایک ریلیجز میں یہ ہوتا ہے جب دفناتے ہیں جراتے ہیں جو بھی کیا جاتا ہے جس بھی دھرم میں ریلیجز میں اس کے پہلے نہ لاتے ہیں تو نہلا دولا کے رکھا نہ دو گیا ہے اس کے اوپر مٹھی ڈال لے ہو تو بات وہ ہی ہے سر وہ اچھ نہیں اس سمیں ابھی تک رشتدار ہوتا ہے یہ ماں ہے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ بھائی ہے یہ پتنی ہے یہ پتی ہے سب کچھ ہے دیت کے بعد وہ فوراں سے ہاتھ و ہاتھ باڈی ہو جاتی ہے سچا ہی ہے اس سمیں تک وہ ہوتا ہے یہ چاچا ہے تاہو ہے کوئی بھی جانا ہے میں کسی کی میں کسی کی اس کے بعد وہ باڈی ہو جاتی ہے باڈی خراب ہو جائے گی ابھی تک تو یہ تھا جو بھی ریلیشن جس کے سنگ ہے جب تک تو یہ تھا اس کے بعد باڈی خراب ہو جائے گی سڑنا شروع کر دے گی اس کو فٹا فٹا رکھو باڈی کو برف پہ رکھو یہ دی کسی کی ویٹ کرنی ہے یہ ایسے کرو ایسے کرو باڈی کو جلدی سے لے جاؤ کی گھر میں جو بھی وہ کم ہو جائے سچا ہی ہے میں کوشش کرتا ہوں تو سچا ہی ہے جو پکچر کی بھی بتائیتا وہ بھی وہ ہی ہے کیا فائدہ ہے کسی کسی بدماشی کر کے جو بھی کر رہا ہوتا چاہے وہ میں ہوں ایسا نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی جنہ ہو ہر ایک جنہ کو پتا ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں صحیح ہے غلط یہ وہ صحیح ہے جو صحیح کر رہا ہوں جو غلط کر رہا ہے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے کسی اپنے بات ہوئی کہ جی آپ کہتے ہو تو ایسا جھگڑا وہ نہیں ہوتا جو میں نے ابھی پیچھے جھگڑے کے اوپر بیٹا آپ کی یا آپ کی ممی کی یا پاپا کی یا بھائی کی بہن کی کسی سمیں لڑائی ہوئی میں نے کہا تو آپ اس میں کبھی غلط ثابت ہو ہے کوئی بھی آدمی اپنے کو غلط بانتا ہی نہیں ہے جو بدماشی بھی کری جاتی ہے وہ بھی کہتا ہے اس کے پاس بھی چور جاتا ہے چوری کرنے اس کے پاس بھی بھائی سب چوری کرنے بھی کہتا کام بلنی رہا تھا میں نے بڑی کوشش کری اس لئے چوری کرنے کیا ڈیکیت بھی کہتا ہے جو خون کرنے جاتا ہے اس کے پاس بھی خون کر دیتا ہے اس کے پاس بھی رزن ہوتا ہے ویسے میں آدمی ایسا ہوئی نہیں میں تو بہت بڑی آدمی ہوں مجبوری میں کیا ہے ہر ایک کے پاس رزن ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس رزن نہ ہوتا ہو تو صرف وہ رزن سے مطلب نہیں ہے آپ کتنے صحیح ہو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو اپنے لئے برداشت ہوگی دوسرا آپ کے ساتھ کریں صرف اس سمیہ کی اس لئے ہی میں نے بہت سوچا بہت وچار کیا اس کے بعد مجھے ایک ہی رزنٹ ملا صرف اس آدمی کی جگہ اپنے کو رکھ کے دیکھ لو آپ کسی کو گالی دے رہو وہ صحیح ہے لیکن اس آدمی کی جگہ رکھ کے دیکھ لینا کہ وہ آدمی ہی تھی آپ کو اس جگہ پہ اس سوچیوشن میں گالی دے رہو تو آپ کو برداشت ہوگی وہ صحیح ہے پھر جو عمر جی کرو then it's okay everything is okay لیکن آپ کو میری بات صحیح لگیں تو اس ویڈیو کو جہوی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی در پیار دے دیں دھنے بات thank you very much آپ کو دیں شکو